موسیقی گورنر سن کی یقین دہانی کے بعد آئل ٹینکر اونر ایسوسییشن نے ہر تال ختم کر دی ہے گورنر ہاؤس میں آئل ٹینکر اونر ایسوسییشن اور گوڈز ٹرانسپورٹرز کے وفظ ملاقات کے بعد گورنر سن امران اسمائن نے میڈیا سے بات چیت کی جس کے دوران ٹرانسپورٹ تنظیموں کے نمائندے بھی موجود تھے گورنر سن نے کہا کہ مذاکرات کے دوران آئل اور گوڈز ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل کو سنا اور اس کے حل کے لیے کچھ احکامات بھی دیئے احمد پور شرکیہ حادثے کے بعد سینٹ میں قوانین بنائے گئے ہیں جس کے دہت بیس سال پرانی گاڑیاں اب نہیں چل سکتی انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ یہ جو گاڑیوں کی فٹنس ہے اس کو یقینی بنائیں گے اور جو دیکھیں حادثہ تو نئی گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے پرانی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن حادثے کی وجوہات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہم نے تحق کیا ہے کہ اس دو مہینے میں ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں گے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جس سے اگر حکومت کا یہ خدشات ہیں کہ جو کہ میں سرمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہیں کہ بیس سال پرانی سے زیادہ پرانی گاڑی اس دو مہینے میں ہم ان چیزوں کو رفع کرنے کی کوشش کر لیں گے یہ ٹائم بائنگ نہیں ہے یہ ایک سٹریجیکل گاپ ہے جس کو ہم پھل کرنے کی کوشش کر لیں گے اس حوالے سے پی ایسو انتظامیہ سے بات کی گئی ہے انہوں نے دو ماہ کا وقت دیا ہے میڈیا سے بات چیت میں آئل ٹینکر اونر اسوسییشن کے سینئر وائس شیئرمن شمس شہوانی کا کہنا تھا کہ گورنر سے ان کی یقین دہانی پر ہرتال ختم کر دی ہے ہمارے کافی عرصے سے مسئلے مسائل چل رہے تھے ہم نے ہرتال نہیں کیا تھا ہمارا احتجاج تک کچھ گاڑی ہمارے رک گئی تھی جو کہ گورنر صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی سکر پہ انہوں نے نوٹس لیا ان کا مہربانی ہمارے ملک شہزاد آوان ہے جو ٹرانسپورٹر بھی ہے اور چیرمن بھی ہے گوڈز الائنس کے نسار جعفری ہے تو ابھی اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب سے بھی ہمارے یہ سفارشات وہاں پہ پہنچا دیا ہے اور منسٹر پیٹرولیم سے بھی ہمیں ملاقات کروائیں گے ہمیں مکمل یقین دیانی کروائی ہے تو ہم بالکل گورنر صاحب کے یقین دیانی پہ ہم یہ سٹرائک خالاف کرتے ہیں اور تمام تر پینتیس آفیس جو پورے پاکستان میں ان سے سپلائی جاری رہے گا کسی بھی قسم کا اعتجاج نہیں کیا جائے گا پہلی بار ہم نے محسوس کیا ہے کہ واقعی یہ گورنر صاحب یا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسائل کے حل جو ہے اس کی طرف بڑی توجہ رکھتی ہے اور گورنر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ تین چار دن میں جو ہے وہ ہم سے میٹنگز کریں گے ہماری بڑی کبھی امید ہے ان سے کہ یہ جس طرح کا انہوں نے آج ہمارے ساتھ میٹنگ میں رویہ رکھا اور جس طرح کا ہمارے ساتھ تعون کیا ہے ہم ٹرانسپورٹ برادری ان کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں اور ہمیں کبھی امید ہے ان سے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے مسائل جو ہے وہ حل کریں گے موسیقی موسیقی